اس طرح کی اگر گاڑی میں سے آواز آ رہی ہو تو یہ ٹیبٹ کی آواز ہوتی ہے کیم واز کر رہی ہوتی ہے اور بیس سے تیس تھوزن جو ہے وہ پسٹن ایک سیٹھ سے لوز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کپ دیکھ سکتے ہیں ٹیبٹ کپ یہ اس کے نیو فٹیم ہوں گے یہ ایک پیکٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تقریباً سبھی جو لینے ہیں تمام لینے اس کے اوپر کچرا ہے اور ایک سیڈ کے اوپر بھی کچرا کافی سارا جمع ہے اور جالی سیدھی ہو رہی ہے دے سکتے ہیں اس میں کپ نیو فٹیم ہو چکے ہیں اور یہ ہیٹ مکمل ہو کے آیا ہے اور دیکھیں کہ بیلکو پسٹن ایسے کر دی ہیں جیسے نئے ہوتے ہیں اور بلاک بہت اچھے سے ساف کر دیا ہے نہیں سکیں کہ اتنا زیادہ فیس ہو چکا ہے آری کا بلیٹ ایک رکھائے میں نے ایک اور آ سکتا ہے یعنی اسلام علیکم میں ہوں محمد خلیل قادری فیصل آباد پاکستان سے جی دوستو امید ہے آپ سب خریصے ہوں گے دوستو آج کا ویڈیو صدو کی کلٹس پہ ہے تین سلنڈر دوہزار تین چار مانڈل ہے یہ گاڑی اور اس کے ہیڈ کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے اور اس کا ہیڈ پریشر بن رہا ہے اور ریڈیوٹر سے پانی باہر آ رہا ہے آپ آواز سننے درہا اس کی دوستو اس طرح کی اگر گاڑی میں سے آواز آ رہی ہو تو یہ ٹیبٹ کی آواز ہوتی ہے کیم آواز کر رہی ہوتی ہے اور ٹیبٹ آواز کر رہی ہوتے ہیں تو اس کے ٹیبٹ ارجسٹیبل نہیں ہوتے یہ اس کے کپ ہوتے ہیں وہ کپ ہی چینج کرنے پڑتے ہیں تو اس لیے پھر اس کا ریڈیوٹر بھی بہت چوک تھا یہ آپ دے سکتے ہیں اس کی واٹر جاکٹ بھی گلی ہوئی ہے تو ہیڈ پریشر بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس لیے پھر ہم اس کا ہیڈ بھی کھولیں گے اور کپ بھی چینج کریں گے اور آپ دے سکتے ہیں کہ ریڈیوٹر کی اس کے اندر جو لائنیں ہیں وہ چوک ہوئی ہوئی ہیں اس کے اندر واضح کچھرہ اوپر نظر آ رہا ہے اور جھالی آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ گھاڑی سروس کراتے ہیں تو ہائی پریشر ہوتا ہے تو پھر جھالی ٹھڑی ہو جاتی ہے اور ٹیمل اس کا کھولا ہے سیڈ پلیٹ اس کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلاسٹر کی اس کا کور ہوتا ہے ٹیمل کور یہ ٹوٹا ہوا ہے اور صرف دو پیچ کی ساتھ لگا ہوا تھا تو ٹیمل ہم نے اس کے کھول لیا ہے اور یہ اس کا بیلٹ ہے اور اس کو چک کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کو آپ اس طرح فولڈ کریں گے ہلٹا کر کے تو ہر جو بھی اس کے دھاندے ہیں اس کے اوپر تیڑے آ جاتی ہیں جو دھاندے ہیں وہ تیڑی آتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آواز سنیں یہ ٹیمل ارجسٹر بیرنگ ہے جو بیلٹ کو ٹیٹ کرتا ہے یہ بھی آواز کر رہا ہے یہ بھی نیو فٹنگ ہوگا جو بھی چیز خراب ہوگی وہ اب نیو فٹنگ ہوگی یہ بلو والا ہے یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے یہ بھی نیاں لگے گا اس طرح کھولنے کے ساتھ ساتھ ہی چیزیں جو ہے وہ چک کرتے رہتے ہیں اور جو بھی چیز خراب ہوگی پارٹس جتنے بھی اس میں ڈھنے والے ہوں گے وہ ہم سب بھی اس میں فٹنگ کریں گے تو دوستو میری چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بیل لائکن کے بٹن کو ان کر لیں کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو میں آپ کو کوئی چیز سکھا سکوں اور بتا سکوں اور یہ ہیڈ ہم نے نیچے اتار لیا ہے اس کا اور ابھی ہم اس کا فیس چیک کرتے ہیں اور یہ بلاکی طرف آپ دیکھتے ہیں اور پسٹن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم سے کم یہ ابھی بیس سے تیس تھوزن جو ہیں وہ پسٹن ایک سیٹ سے لوز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے پلاک کا گیب ہوتا ہے اس طرح یہ لوز ہو چکا ہے تو تیس تھوزن تقریباً لوز ہو چکا ہے آنڈا شیر کی طرف ہو چکا ہے پسٹن اس کا کیونکہ اس کے رنگ پہلے پڑ چکے ہیں تو یہ ہیڈ پریشر اس کا بہت زیادہ ہو رہا تھا اگر ہیڈ پریشر نہ ہو رہا ہوتا تو پھر اس کے کپ اوپر ہی فٹنگ ہو سکتے تھے لیکن ابھی یہ کراس ہو رہا ہے جہاں سے آپ دے سکتے ہیں یہ بلیک بلیک ہے پسٹنوں کے دونوں کے سینٹر میں سے اور اس کا فیس بھی چک ہوگا اور اس کے وال گرینڈ ہوں گے اور اس کے کپ نے ڈلیں گے یہ خرادی کے پاس ہم لے کے جائیں گے اور یہ اس کا وارٹر پیپ کا جو لوئی کی پیپی ہوتی ہے وہ گلی ہوئی ہے اور یہ وارٹر جیکٹ بھی گلا ہوا ہے اور وہ پیپی خرادی سے نہیں ڈل جائے گی اور یہ شیلڈ بھی نہیں ڈلے گی اس کی یہ پارٹ سارے نوم فٹنگ کریں گے اور ریڈیٹر بھی سروس کرائیں گے بہت اچھے طریقے سے اس کی سروس ہو جائے گی ابھی میں خرادی کے پاس آگے ہوں تو اس کو خرادیہ کھول کر چک کرے گا اس کے وال بھی چک ہو جائیں گے ساتھ جب بھی آپ ہیڈ کھولیں یا ہیڈ کروائیں کسی بھی مصری سے ورکشاب سے تو آپ اس کے ہیڈ فیس کروانے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے ہیڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو ہیڈ فیس چیک کروانے کے ساتھ ساتھ اس کے وال کی سیٹیں ضرور لگوا لیا کریں کیونکہ وال کی سیٹیں اگر لگ جائیں گی تو گاڑی کا پریشر اچھا ہو جائے گا اور اس کا پرک بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ کافی دیر سے چر رہے ہوتے ہیں تو سیٹیں جب لگ جاتی ہیں تو اس کی ہرکی پھل کی جو لیکیں جو ہوتی ہے والوں سے اور سٹارٹنگ میں بھی ٹربل آتی ہے پریشر بھی کم ہو جاتا ہے گاڑی کا زور کم ہو جاتا ہے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ ہیڈ تو کھولا ہی ہوتا ہے تو ایسٹرہ خرچہ کوئی اتنا زیادہ نہیں آتا پندہ سو رپے ہزار پندہ سو رپے کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہیڈ تو فیس ہونا ہی ہوتا ہے سیلور کے ہیڈ ہوتے ہیں زیادہ تر گاڑیوں کے جب گاڑی ہیٹ ہوتی ہے تو وہ فیس اس کو کرنا پڑتا ہے تو اس گاڑی کا سلنڈر بھی سیلور کا ہے اور اس کا ہیڈ بھی سیلور کا ہے تو یہ کافی ہیٹ ہو چکی ہوئی ہے پہلے اس کسٹمر نے ابھی لی یہ گاڑی اور وال کے گاڑ چک کر یہ جا رہے ہیں وال کے گاڑ بلکل ٹھیک ہیں اور وال یہ دیسی ہیں لیکن یہ چل جائیں گے سیٹیں لگیں گی اس کی اور یہ وال چل سکتے ہیں اور یہ اب کپ دے سکتے ہیں ٹیپٹ کپ یہ اس کے نیو فٹیم ہوں گے یہ ایک پیکٹ میں آٹ ہوتے ہیں لیکن ہم نے چھے لینے ہیں اور یہ فیس آپ دے سکتے ہیں کہ فیس اس کا بہت ڈون ہو چکا ہے اور یہ بس گزارہ ہی ہوگا ہے سیڈ کا اور یہاں پر کابلیوں والی جگہ پہ آپ دے سکتے ہیں کہ گاڑی بہت زیادہ ہیٹ جب رہتی ہے جہاں بہت دفعہ ہیٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو پھر اس طرح جہاں جہاں کابلے لگے ہوتے ہیں اس جگہ سے یہ کابلے اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اندر زیادہ ڈون ہو جاتے ہیں جیسے پگل کے ڈون ہوتے ہیں اس طرح ہو جاتے ہیں اور یہ کیم بھی اس کی پالش ہو جائے گی اس کے اوپر بھی بہت ساری جھرییں ہیں لیکن یہ جہاں کر لے ہیں اس کا سہر چک ہو چکا ہے اب یا میں آپ کو ریڈیٹر بھی اس کا دکھاتا ہوں میں نے کہا یہ کھولا ہے تو آپ کو یہ ساتھ ہی دکھا دوں کیونکہ اکثر کسٹمر نہیں بانتے اس کسٹمر کو بھی میں نے زبردستی اس کا ریڈیٹر سروس قرارہا ہوں اور آپ دے سکتے ہیں کہ اس کی تقریباً سبھی جو لینے ہیں تمام لینے اس کے اوپر کچرا ہے اور ایک سیڈ کے اوپر بھی کچرا کافی سارا جمع ہے جی آپ دے سکتے ہیں کہ یہ صفائی ہونے کے بعد اس طرح بہت اچھے سے نظر آ رہا ہے کہ تمام لینے اس کی صاف ہو چکی ہیں اور بلکل نیٹ کلین ہیں اور یہ ریڈیٹر کی ٹینکی لگنے کے بعد اس کی صفائی آپ دیکھ لیں اور جالی صدی ہو رہی ہے اتنی اچھی اس کی صفائی ہو چکی ہے اور جو جالی اس کی ٹیڈی ہوئی تھی اور وہ بھی صدی ہو رہی ہے اور آپ دے سکتے ہیں کہ بلکل صدی ہو گئی جالی اب یہ ہوا بھی اس میں سے بہت اچھے سے گزرے گی اور گاڑی ہیٹ بھی نہیں ہو گی اور یہ آپ ہیڈ دے سکتے ہیں کہ بلکل صاف ہو کر اس کی والچیٹیں بھی لگئی ہیں اور اس کا فیس بھی صاف ہو گیا ہے اور اس کو ریگمار سے پالش کیا ہے اس کو ٹول نہیں لگا اور بہت اچھے سے اس کی سروس ہو کے مکمل کام ہو کر یہ ہیڈ آ گیا ہے ابھی میں آپ کو پارس بھی ساتھ دکھا دیتا ہوں جو میں لے کے آیا ہوں اور یہ ریڈی ایٹر آپ دے سکتے ہیں کہ یہ سروس ہو کے بہت اچھے طریقے سے اس کی جالی بھی سیدھی ہو گئی ہے اور بہت اچھی اس کی سروس ہوئی ہے اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں سے ایسے اگر دیکھیں گے تو بالکل صاف نظر آ رہے ہیں اور یہ تھا واتر جگٹ کا پائپ یہ ہیٹر کا پائپ چ myths جس جس و ساتھ تاايز جس جس üç ج Massachusetts جس جس چ جس جب موسیقا 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 موسیقا